دوستو میں آپ کو مکتبہ شاملہ کا تعرف کروانا چاہتا ہوں اس فیس بوک لائیو کے درو اگر آپ کو یہ سوفیر ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بلا جھجا کر سکتے ہیں تو یہ مکتبہ شاملہ ہے یہ دیکھئے اس سائٹ پہ فہرست ہے کتابوں کی اور ان میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یہ سورة الفاتحہ پر میں کلک کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ سورة الفاتحہ کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ ان تراجم میں سے آپ جو بھی ترجمہ سلیکٹ کریں گے تو یہ وہ ترجمہ شروع ہوگا اور یہاں پر بس نہیں یہ دیکھیں یہاں پر تفاصیر ہیں یہ تفصیل مکہ ہے اور تیسر القرآن ہے اور تیسر الرحمان ترجمہ القرآن فہم القرآن سراج البیان تفسیر ابن کسیر تفسیر سعادی تفسیر سنائی اور تفسیر اشعف الحواشی تفسیر القرآن القریم اور تسہیل البیان فی تفسیر القرآن یہ ساری تفاصیر جو ہیں یہ آپ کے لئے ایکسیسیبل ہیں جو بھی لوگ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہو گیا ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کو شیئر کرنا ہو آپ کاپی کر کے یہاں سے ڈائریکلی شیئر بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں سرچ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا قرآن مجید کا تعارف یہ آپ مکمل قرآن مجید یہ دیکھیں میں اگر اس طرح سے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت آگئے الحمدللہ رب العالمین اور اس طرح یہ مکتبہ شاملہ کے اندر یہ پورا قرآن مجید ہے اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ اب یہ سورة الفاتحہ اوپن ہے اگر آپ کوئی اور چیز اوپن کریں گے تو یہ اوور رائٹ نہیں ہوگا بلکہ نیو ٹیپ میں اوپن کرے گا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ قرآن مجید ہے اس کے بعد میں احدیث مبارکہ میں جاتا ہوں یہ صحیح بخاری مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ ہے میں صحیح البخاری کے اندر جاتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ صحیح البخاری کے پہلے حدیث اوپن ہوئی ہے کتاب الوحی کے اندر تو یہاں پر صحیح بخاری سے پہلے یہ دیکھیں یہ سورة الفاتحہ کا ٹیب الگ ہے یہ پہلے کھلا ہوا تسنن ابن ماجہ کا یہ دیکھیں یہ الگ سے آپ کو چیزیں تلاش کرنے کے آپ کو مکس نہیں ہوں گی آپ کے الگ الگ ٹیبز کے اندر یہ آپ کو نظر آئیں گے اب اگر صحیح بخاری کہ آپ کسی حدیث نمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے حدیث سرچ کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں سیون تھری فائل کرتا ہوں بہت شاندار کتابیں ہیں جو شخص بھی دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے یہ عورت کا لباس زکاة کے مسائل طلاق کے مسائل طہارت کے مسائل نماز میں ہاتھ باندھنے اگر مسائل یعنی جس چیز کے اوپر بھی آئے